اسلام علیکم ورحمت اللہ میں محمد مصلح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریحان چینل اس چینل کو ضرور سبسکراب کر لے آج میں بات کروں گا فقانیا مولوی ریزلٹ دو ہزار اکیس کے بارے میں بہت سے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ فقانیا مولوی کا ریزلٹ کب آ رہا ہے چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ اس چینل پر دیکھتے ہوں گے اردو میں لکھاوار تو یہ اردو میں ہندی والے اخبار کبھی میں بتاؤں گا ہندی میں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ اس چینل پر دیکھ رہے ہیں دو ہزار انیس اور دو ہزار بیس امتحانات بروقت جنوری ملیا گئے اور مارچ میں ریزلٹ شائع کیا گیا تھا اس سال بھی دو ہزار اکیس کا امتحان وقت پر لیا جا رہا ہے اور مارچ سے قبل ریزلٹ شائع کر دیا جائے گا انشاءاللہ مدرسہ بورڈ کے قیام کا اصل مقصد نصاب مرتب کرانا اس کے مطابق کتاب شائع کرا کر طلبہ و طلبات تک پہنچانا اور بہتر تعلیمی محول پیدا کرنا ہے جس کو مدرسہ بورڈ پورے طور پر پورا کر رہا ہے جو ہندوستان کے تمام بورڈوں میں ایک مثالی بورڈ کی حیثیت سے جانا جا رہا ہے جیسا کہ آپ ہندی میں بھی دیکھ رہے ہیں فقانیا اور مولوی پلیچھا کا پرنام مارچ کے پہلے سفتہ میں یعنی کہ مارچ کے پہلے ہفتہ میں فقانیا اور مولوی کا ریزلٹ شائع کر دیا جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیہار اسٹیٹ مدرسہ ایڈوکیشن بورڈ کی فقانیا یعنی میٹرک اور مولوی یعنی انٹر کی پلیچھاوں کا پرنام مارچ کے پہلے سفتہ میں گھوشت ہو جائے گا بیہار کا یہ پہلا بورڈ ہوگا جو اتنی جلدی اس سال پرنام گھوشت کر دے گا یہ آپ پورا پر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ فقانیا مولوی اقزام دوہزار اکیس میں جو دیئے تھے اس کا ریزلٹ مارچ کے پہلے پہلے ہفتہ میں آپ تک پہنچ جائے گا میں آپ سے ریکوشت کروں گا کہ آپ اس چینل سے بنے رہیں کیونکہ جیسے ہی ریزلٹ شائع کیا جائے گا اسی چینل کے ذریعے آپ تک میں پہنچاؤں گا کہ کیسے ریزلٹ دیکھا جاتا ہے کیسے اپنا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں خدا پس